ہیلو دوستو میں آپ کا دوست گوری سنکر اپنے یوٹیوب چینل یونیک ایم سٹڈی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو میں نے یہ کیوشن شریف چلا رکھیا جس میں یو پی پی سیل کے پریویس پیپر میں آپ کو سولو کراتا ہوں اور دوستو تو اس میں آگے کے میں نے پچھے پچاس کیوشن کرا رکھی ہیں اور ہمیں آگے ایک آنکیوشن سے شروعات کروں گا اور یہ لگا تا رہا ہے میں پچیس کیوشن روزانہ روزانہ پچیس کیوشن کیے کہ سیریز بناتا ہوں اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ دوستو اس کو سیئر کرنا اور سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پس کر دینا جس سے کہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نوٹیویکشنیں پرابت ہو جائے تو دوستو چلے ہم پہلے کیوشن کی طرف ہے استائے چومک بنانے کے لیے کیوں کی سامت سے استائی چومک کو بنانے کے لیے تو گئن پرمانے چومک کو بنانے کے لیے کون سی سامنگاری پریکٹ کی جاتی ہے پرمانی ڈیو گن بک بنانے کے لیے nikل Nykilیو بریو کہہ زیتا ہے پرمانی ڈیو گن ایلیا تک کیا mentors Cruik precious ان đã نکیل بریو کیا جاتا ہے دوستی ہے لو اگلا چند شثوب کہ اگلا پر قبار نیلک لیا کچھ کہ نارم Si типа اچھا من صرف تجرب يا بلس بنانے کی لیے کچھ بانہ کیلئے کہ نیلکنایا نیلکن بنانے کی لیے اپس ہی لیکن انہوں نے مانا ہے ڈی کو تو یہ دوست مجھے گلتے لگ رہا ہے اور یہ دونوں اپسن صحیح ہے اور یہ کیوشن کے حساب سے یہ دونوں اپسن ہیں صحیح ہیں تو دوستو اس کا اے اور بی ہوگا یہ کیوشن رونگ ہے بیسے اے اور بی اس کا اکترے صحیح ہو جائے گا دوستو کسی ودود پلب کا فیلمنٹ جو کو ودود پلب ہے اس کا فیلمنٹ کس کا بنائی جاتا ہے تو کسی ودود پلب کا فیلمنٹ اس سے کبنائی جس میں کی کچھ تاپان کو سین کرنے کی چھنکتے ہو جیسے چاندی ٹنگسٹن تامبہ کو کاربن تو چاندی کا تاپان ہوتا ہے نو سو ساٹھ ڈگری ٹنگسٹن کا حصہ ہے چونتیسو ڈگری تامبہ کا ہوتا ہے ایک زر چیسی ڈگری اور کاربن کا سنتھنگ پہنتیسو ڈگری تو کاربن پوکس ہی کرتا ہو جاتا ہے اس لیے اس کا زیادہ پریوگ نہیں کرتے اس کا ودود پلب کا فیلمنٹ بنانے کے لیے ٹنگسٹن کی آج کرتے ہیں کس کا کرتے ہیں ٹنگسٹن کا تو اس کا انسا روزائے گا بی سئی کیو سنمبر نیکسٹ دوستو پرتیاورتی یعنی الٹرنیٹر کسی دانت پر کام کرتا ہے ایمپیر کی نیم لینز کی نیم پرتیاورتی یعنی الٹرنیٹر نیم پریو کرتا ہے کس نیم پر تو فیرادے کے نیم پر جو کو آلٹرنیٹر ہے وہ فیرادے کی نیم کے سی دانت پر کاریہ کرتا ہے لینز کا نیم لینز کا نیم جو ایمپ اتپن ایمپ اور جو پردائی کی وولٹا کے آدھار پر ہے دونوں کے ایک دوسرے کے جو مطلق پر ہوتی ہے وہ اس کا نیم ہے اوم کانیم نہیں ہے تو دوستو اس کہنے صرف جائے گا بی سئی نیکسٹ کیو سن دوستو ایلٹی اور اچٹی یعنی لو ٹینسن اور آئی ٹینسن پر کام کرنے والے الیکٹریشن کے پاس منا چاہیے کیا منا چاہیے ڈرائیوینگ لائسنس آدھار کارٹ راسن کارٹ وائر مین پرمان پتر دوستو جو کو الٹی اچٹی جو یہ جو عدود سمندیکار یہ کرتا ہے اس کے پاس پاس وائر مین پرمان پتر ارتار دو سال کا جو جسے جسے ہم آئی ٹین کہتے ہیں وکیسنل سرٹیفیکٹ ہونا آوسک ہوتا ہے تو دوستو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی نمبر کیسو نمبر نیکسٹ دوستو ایک بہن کی دوری سے کم نہیں ہونے چاہیے مطلق جو کیا پائیل ارتنگ کرلانگ رہے ہیں کیا کرتا ہے ارتنگ کرلانگ رہے ہیں جو ارتنگ کر رہے ہیں اس ارتنگ کی ہمارے بہن سرطات ہمارے گھر سے کتنی دوری ہونے چاہیے تو ہمارے گھر سے دوری کے لیے اپسن دیکھتے ہیں پانچ پوائنٹ پانچ میٹر ایک پوائنٹ پانچ میٹر ایک پوائنٹ پانچ میٹر صحیح ہے نیکسٹ اپسن دیکھتے ہیں چار پوائنٹ پانچ میٹر یا تین میٹر تو دوستو جکو ہمارے گھروں کی ارتنگ کی ارتنگ کی ارتنگ کی ارتنگ کی ارتنگ کی ارتنگ کی ایک پوائنٹ پانچ میٹر اور دوستو اگر دو ارتنگ ہم نے کریئے نزدیک میں تو دو ارتنگوں کے بیچ میں ہونے چاہیے دوری پانچ میٹر چاہیے پانچ میٹر دوستو کورونا پرباؤ کو رکستان دوارہ کم کیا جا سکتا ہے کورونا پرباؤ کو کم کرنے کے لیے چاندی لیپیت کنڈیکٹر سنتولیت بارکی اوہل نہ کرنا کنڈیکٹر کے بیچ سموچیت انترالکسان تھوس کنڈیکٹر کا بیو کرنا تو دوستو تھوس کنڈیکٹر کا بیو کرنے سے کورونا بڑھتا ہے ایک تو دوستو یہ نہیں کر سکتے تو یہ اپسن گلت ہو جائے گا چاندی لیپیت یہ بھی نہیں ہو سکتا سنتولیت بارکی اوہل نہ کر گیا سنتولیت بارک اسے زیادہ باردل یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دوستو چالک آپ ان پریو کریں بانگ بیچ میں سموچیت دوری رکھ کر پریو کر سکتے ہیں اور دوستو دو کنڈیکٹر کے بیچ میں کورونا پرباؤ کو کم کرنے کے لیے دوری ہونے چاہیے پریو کریں دوری تیس کلو وولٹ پر تیس سیمی سکیر کیونہ چاہیے تیس کلو وولٹ پر تیس سیمی سکیر یہ کیا ہوتی ہے وائیو کی کی وائیو کی ایچا لکھ ایچا لکھتا ہوتی ہے اس کے بعد وائیو چلنے کی طرح پریوک ہوتی ہے اور ٹھیک ہے دوستو اس کیوشن کے بارے میں اتنی زان کری ہے کیسے نمبر نیشت دوستو تاروں کے بدھتراتی پرتیرود کو ناپنی کے لیے پریوک کہہ جاتا ہے تار پر جب آپا ایچا لکھاڑن سڈھو تار پر کیا جاتے ہیں جو ایچا لکھاڑن سڈھاتے ہیں اس کا جو پرتیرود ناپنی کے لیے پریوک کہہ جاتے ہیں ملٹی میٹر ملٹی میٹر کو ایو میٹر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایو میٹر اس میں اوم جو پرتیرود دھارا اور والٹیج تینوں کو ایک ساتھ اپنی کے لیے پریوک کہہ جاتا ہے کلیمپ میٹر کلیمپ میٹر بینہ پریپت کو توڑے تارا ہم اپنی کے لیے پریوک کہہ جاتا ہے ٹیک کومیٹر سپیڈ ناپنی کے لیے پریوک کہہ جاتا ہے اس کینسر دو نمبر ہو جائے گا اس کینسر ہو جائے گا میگر کیسے نمبر نیکسٹ دوستو کسی ڈسی جنریٹر کا ای 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 ا تو اس میں دوستو اے تو دے رکھا ہے لیکن بٹے میں دس کر رکھا ہے ہاں اس میں ہے دوستو اس میں اس میں سو کر رکھا ہے اور اس میں پچاس کر رکھا ہے بٹے میں تو دوستو جو ہے نا فائز ایڈ ایڈ پی ساٹھ بٹے اے ایف آرت اس کا انہیں شروع جائے گا بی کیا جائے اس کا انہیں شروع دوستو بی نیکسٹ کیسے دوستو نیکسٹ کیسے دیکھئے ایوو میٹر کو مپا جاتا ہے ایوو میٹر دوارہ مپا جا سکتا ہے تو میں نے دوستو پچھلے کیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایوو میٹر میں کیا کیا مپا جاتا ہے ایوو میٹر میں مپا جاتا ہے ایمپیر والٹیز ہو رہے ہیں او میں اس میں وہ دیکھ لی جیز اپسن مل رہے ہیں اس میں پاور آگئی یہ نہیں ہو سکتا اور اس میں یہ دوستو سید اور یہ اس میں پاور فیکٹر آگئی یہ نہیں ہو سکتا اسے پاور فیکٹر اور فرکوینسی آگئی تو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو دوستو اس کا اتر کیا ہو جائے گا بی نمبر ای کرنٹے ایم اپ ہورے پر تیروہ دے کیا ہو جائے دوستو کرنٹے ایم اپ ہورے پر تیروہ دے کیسے نمبر نیکسٹ دوستو نیکسٹ کیسے دیکھیں دوستو ہاو مینی کونٹیکٹس آر یوز ان این اوٹومیٹک سٹار ڈیل کا سٹارٹر یہ دوستو کہہ رہا ہے کہ سٹار ڈیلٹر سٹارٹر میں جب اوٹومیٹک سٹار ڈیلٹر سٹارٹر ہے بھی میں کتا کونٹیکٹر کام ملیا دوستو پہلا ترغی سیجه دو سيب بتا دیں کیھنگا میں نے تم انپر دین کونٹیکٹر минимیمین ہے کہ دیکھ Tam کی تین کونٹیکٹر یا یا سٹارٹر ایس کی نسر تین ہو جائے گا لیکن دین کون کونٹر سی یوز کرتے ہیں تو تین اس میں کونٹیکٹر جائے دوستو ایک تو دیک ہیں سٹار of ڈیلٹہ کونٹیکٹر ایک اوز ایک اوز این گا س�도asto kenn actively اور ای و سیر دوستو کیا ظau کرتے ہیں مین کونٹیکٹس دوستو اوم کا نیم بتاتا ہے اوم کا نیم کیا بتاتا ہے اوم کا نیم کس سے سمجھ دیتا ہے اوم کا نیم دوستو ویسے وی اور آئی کے اگر پرتیرود کو نیت رکھ کر وی اور آئی کے بیچ میں سمجھ بتاتا ہے دوستو لیکن اس نے پورا ہی دیتی ہے تو دوستو پورے کے ساتھ سے دیکھتے ہیں ہوگے ہیں تو آئی بalandر آئی انٹو بھی نہیں دوستو آر باگر بیوٹے آئی ہوتا ہے تو یہ اپسن یہ گلت ہو گیا آئی برافر لویبیں ہونے تا دوستو آئی برافر بھی باتے آٹا ہے اور دوستوو نمبر رскую وی پیر اے اپسن سے یہ دوستو اور یہ اپسن یہ نہیں ہو سکتا تو دوستو اس کا انسور ہے کیونکہ دوستو مجھے نمبر نیکسٹ ہے ایو پیس کا پرون روپ کیا ہے تو انٹرپٹ انٹرپٹ ہے پوزیٹیو سپلائی یہ نہیں ہو سکتا انٹرپٹ ہے پاور سورس شہر نہیں ہوتا انٹرپڈ پاور ہے سپلائی یہ نہیں ہوتا اوور لوڈ پاور شپلائی یہ نہیں ہوتا دوستو دوستو سوی سوائی سوائی سوو کیوں اپسے نمبر تین ہے نا انٹرپت پاور سپلائی انٹرپڈ پاور سپلائی دوستو اس جانے سے صحیح ہو جائے آئے اور اندی میں سے کیا کہتے ہیں اے بات کی تھی سکتی آپ پر تیویوپیس کی صدحانت پر کارن کرتا ہے تو یوپیس کا صدحانت ہے دوستو کہ یہ سپلائی جانے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو سپلائی جانے کے بعد تتقال معنی تو کچھ ملی سیکنڈ کے اندری ہماری جو سپلائی ایسی چلے گی اور ڈی سی سے ڈی سی سے انیویٹر سے سپلائی لے کر اور ترنت ہمیں سپلائی پردانے کر دیتا ہے دوستو تو اس کیوشن کے بارے میں اتنی جانے کر رہی دوستو کیوشن نمبر دیکھتے ہیں دوستو ترنت نمبر کیوشن بھارت کی بجلی کی پرچالن آورتی کتنے ہیں تو یہ دوستو آپ کو پتائیے اس کا پسار سٹر سیدھ ہی ہو جائے گا اپسن کیوشن نمبر دیکھتے ہیں دوستو کون سا دولک یعنی او سی لیٹر دولک یعنی جو دولک کیا ہے یہ دوستو ڈی سی کی سپلائی کی ڈی سی کی ہوتی ہے اس کی پردان سی ہوتی نہیں ہے اس میں دولن پیدا کرتے ہیں ارثارت اس میں آورتی پیدا کر کے کیا پڑھنا دیتا ہے ڈی سی کو اس میں بدلنے والی یکتی کہلاتی ہے دولیتر یعنی دولک دولک پیدا کر دیتی ہے یہ یعنی اسیلیشن پیدا کر دیتے ہیں اس میں زیادہ ستر اچھا کون سا دولیتر کرتا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں دوستو کولپیٹ دولیتر آسیلیٹر یہ نہیں کر سکتا کرسٹل کنٹرول آسیلیٹر یہ کر سکتا ہے آٹلے آسیلیٹر یہ نہیں کر سکتا ہے بین بریج اسی لیٹر یہ نہیں کر سکتا دوستو اس کا نصر کیا جائے کسٹلے کنٹرول ڈے اسی لیٹر ہے کیسے نمبر نیکشت دوستو کسی پاور وائرنگ پرنالی میں تامبے والے کنڈکٹر کا عدیت مکار ارکستان سے کم نہیں ہونا چاہی جو اپنا تامبہ کم ملی ہے کنڈکٹر بینگو نمتم ادھکتم آکار سے کم نمتم سے نمتم آپکار کتنا ہو سکتا ہے دوستو اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک پوئنٹ پانچ ایم ایم سکیر ملی میٹر کی سکیر ہو جائے گا یہ ہوتا ہے تامبے کے لیے کیا ہوتا ہے تامبے کے لیے اور دوستو اتنے ہی چالک جو جتنی دارہ ایک پوئنٹ پانچ ایم ایم سکیر جو یہ تامبے کا لاتا ہے اتنی ہی ایم پیر کی دارہ دو پوئنٹ پانچ ایم ایم سکیر کا کیا لاتا ہے الیمینیم کا چالک یہ لکھ رہتا ہے دوستو کسی نمبر نیکشت دوستو بی آئی ایس بیرو آف انڈین سٹینڈرڈ کے انصار کسی بھی سستان میں انمت ادھکتم رساؤ ویدید دارہ پرنو بھار ویدید دارہ کام سے ارتھارت اس نے پوچھا ہے کہ اپنی رساؤ ارتھارت جگی بھو مسیون جنہبنگ میں نے آپ نے کتے دارتیں جاسک ہے تو ارتھ لکیج ارتھارت اس نے پوچھا ہے ارتھ کا لکیج کتنا تک ہو سکتا ہے تو دوستو ارتھ کل کیس ہوتا ہے ایک بٹے پانچار ہے ایک بٹے پانچ سو ایک بٹے سو ایک بٹے پانچار سی یہ سویر ہون ہو جائیں گے ایک بٹے پانچار اس کا نصر ہو جائے گا یہ صحیح کیسا نمبر نیکشت دوستو کیسا نمبر نیکشت دوستو کسی ڈی سی موٹر کی دشا بدلی جا سکتی ہے ڈی سی موٹر کی دشا بدلنے کے لیے پرتتیاورتی انٹرپول سیونجن نہیں دوستو پرتبتappول نہیں پرتبتہ انٹرپول انترہ درو ہے کمیٹیشن کو کم کرنی کو کر رو کے آئے بھی جیسے اور پتی آورتی فیلڈ یا آر میچر دونوں سا انجنوں کو اگر ہم دوستو دونوں سا انجنوں کو چھنج کرتے ہیں کیا کردہیں دوستو اگر دونوں کے سینجر ہوں گے انگرز کرتے ہیں تو آپ کوئی سینجر نہیں ہوگا آپ ب puedo اسے بھی نہیں ہوگا تو 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 اس کا انصر ہو جائے گا بھی نمبر کیا ہے اس کا نصر ہے بی نمبر دوستو پتیا وقت پھلی آر میچر میں سے دونوں میں سے کسی ایک کیسی اینجن ہم بدل دیں گے تو دوستو اس میں موٹر کی دشاہ بدل جائے گی اور دوستو اس کا توانسر یہ ہو جائے گا اور جو ڈیسی موٹر کی جو ہے کمپاؤنڈ موٹر کمپاؤنڈ موٹر میں آن لی ہم کہہ کرتے ہیں آر میچر کی اسیو انجن کا بدلاؤ کرتے ہیں کیسے نمبر نیکسٹ دوستو سمانتر میں چار اوم کے چار پرتیرودگ جڑے ہیں تو کل پرتیرود ہیں تو سمانتر میں پرتیرودگ اگر سمان مان کے جڑے ہیں تو ان کا سلطر ہو جائے گا آر بٹے ان ان یہاں پر ہے پرتیرودگوں کی سنکھیا اور آر ہے ایک پرتیرودگ کا مان ان بٹے آر بٹے ان کے حساب سکریں دوستو تو اس کا انصر کیا جائے گا ایک ایک یعنی اس کا انصر ہوج yapılی ہے بیس جائے کیوسے نمبر نیکسٹ دوستو پھےڑ سے پھےڑ اور پھےڑ سے نیوٹل کی تک کی پھر پرتیرودگ کی دورگن کا پرتیرودگ سے کم نہیں ہونا چاہیے تو دوستو اس کا انصر سیدھا سا ہوتا ہے ایک میگہ ہم کیا ہوتا ہے اس کا انصر ایک میگہ ہم پھت اس کا انصر ہوجät ہے یا تین سا ہی پھےڑ اور پھےڑ کی بچ اگر پھےڑ پھےڑ کی بچ میں جو پرتیر ہوتا ہے اس کا امار ایک ایم 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 سے کم آ رہا ہے تو ایک دوسرے فیض کو ایک ایک فیض دوسرے میں کچھ نہ کچھ سے دھارہ پروائی تھی یا اس دونوں میں سے کہیں کہیں تو کیا ہوتا ہے سمپرک ستاپیت کیے ہوئے ہوگا تو یہ ایک ایم ایم سے کمیں نہیں ہونا چاہیے دوستو اس کیوشن کے بارے میں اتنی جان کریے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے دوستو دوستو اس ویڈیو اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو سسکرائب ضرور کرنا شیئر بھی کرنا دوستو اپنے دوستوں کو اور کیسے نمبر نیکسٹ ہے کسی ایک فیض موٹر کی چکرن دشا کو بدلا جا سکتا ہے ایک فیضی موٹر ہے اس کی چکرن ارتارت گماؤ دشا کو بدلنے کے لیے چال یا پرانمی ارتارت رننگ وائنڈنگ یا سٹارٹنگ وائنڈنگ کی ٹرمینالوں میں سے کسی میں سے ایک ایک سیونجن کرنا یہ تو دوست اپنس سہی ہو گئے نیکسٹ اپنس دیکھتے ہیں کیا فیض کی کرم کو اٹھ دینا فیض کرم کو اٹھ دینے سے کیا نہیں ہوگا سندارتر ٹرمینال کو پرس پر ویدلہ ہو کرنے چاہیے اس میں کچھ اور بڑھ ہو جائے گی فیض اور نیوٹرل کو اپنس میں پریورتن کرنے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی دھارہ کی پریورتنے پرتی پلے پریورتی توتے رہتے ہیں تو اس کا نصر دوست ہو جائے گا نیکسٹ کیوسن دیکھتے ہیں دوستو کسی ایک کل فیض پریورتن موٹر کے شروعاتی اور رننگ جو کی وائنڈنگ ہے یعنی سٹارٹنگ وائنڈنگ اور رننگ وائنڈنگ کے بیچ میں کتنے ڈگری کا اینگل ہوتا ہے تو دوستو جو کی سنگل فیض کے موٹر اس کے رننگ اور سٹارٹنگ وائنڈنگ کے بیچ میں فیض انگلوہ نبی ڈگری تین سو ساٹ نیوگا ایک سو بیس نیوگا ساٹ نیوگا اور نبی ڈگری ایک دوستو اور ہمتا دوں آپ کو ایسی موٹر کا جب بیوازن کیا ہے ایسی موٹر کا ارت کن کن باگوں میں بانٹ آگئے وہ بانٹنے کی کیا ہے فیض کو بیبکت کرنے کی آدھار پریوں کے بھی باگوں میں بانٹ آگئے دوستو کیسے نمبر نیکسٹ دوستو ایک کاربن پرتیرودکار رنگوں کا کوڈ اس پرکار ہے لال پھر پیلا پھر بھورا اور انت میں سلور ہے تو دوستو کیا ہوگا انت میں سلور ہے تو دوستو اس کا اس نے پوچھا ہے کی معنی کیا ہوگا دوستو اس کا معنی اس نے دیکھتے ہیں لال کا ہوتا ہے دو ٹھیک ہے اور پلے کا ہوتا ہے چار اور بورے کا ہوتا ہے دوستو انٹو دس کی پاور ایک ہے اور انت میں سلور کا ہوتا ہے پلس مائنس سے دس پرسینٹ ہے اور دوستو ایسا کوئی اپسن ارتھا دو سو چاڑیس پلس مائنس سے دس پرسینٹ ہے ایسا اپسن تو دوستو مجھے کچھ دکھائی نہیں در یہ اپسن ہے نا چوئیس یہاں پر گرہ میں ہو سکتا ہے دوستو اگر یہاں پر گرہ میں لگائیں تو یہ اپسن صحیح ہوتا ہے یا انہوں نے لکھنے میں گلتی ہو گئی ہوگی تو یہ دو سو دس انٹو پلس مائنس سے دس ہو جائے گا دوستو یہ اس کا انسور ہے سہی ہے دو سو چاریس انٹو یہ انٹو کا نشان اپر رہ گئے ہوگا دوستو مسٹیک ہو گئی ہوگی تو دوستو اس کا انسور اے تو ہو نہیں سکتا اگر یہاں پر گرہ کا نشان ہو تو سہی ہو سکتا ہے کیسے نمبر نیچٹ دوستو ریتی میں پلکت ہونے والی سامگری ریتی نیرمان میں پلکت ہونے والی سامگری کیا ہے دوستو ریتی کے نیرمان میں پلکت ہونے کاربن اسٹیل کچھ کاربن اسٹیل یا نرم اس پاکت یہاں کتچہ لوہا تو دوستو ریتی کے نیرمان میں پلکت ہونے والی سامگری کیا ہے کچھ کاربن اسٹیل کی ہوتی ہے اس کا انسر ہو جائے گا دو نمبر دوستو بدیپتی کی ایکائی پردیپتی کی ایکائی ψی یہاں امریکی 1949 ölaciones کی کینڈل پاور جو کی پردیپتی تیروتہ کیا ہوتی ہے لکس ہوتی ہے لکس ہو جائے گی اس کا نصر ہو جائے گا بی آج کا دوستو یہ نیکسٹ انتیم کیسے لے کر آئے ہوں میں دوستو ایک ڈیسی جنیٹر میں ادھیکتم دکستہ تب ہی ہوگی ڈیسی جنیٹر ہو دوستو یا ٹرانس فرمر ہو یا ایسی الٹرنیٹر ہو تو دوستو ان میں سبھی میں جو کی ادھیکتم دکستہ کب ہوگی جب ہے پرتیورتی جنیٹر اور ستر آنی برابر ہو کیا ہوتی ہے پرورتی آنی تیروتی آنی کے نام سے جانتے ہیں لیکن تیروتی آنی نہیں لکھ سکتے تو دوستو آج کے کیوشن یہ پچیس کیوشن میں لے کیا ہے اور نیکسٹ اسے ہی ویڈیو میں آپ کے لئے ڈالتا رہوں گا اور یہ ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سیار کرنے جس سے کی سبی کو یہ کیوشن شریزیں پرابت ہو سکے